نمشہ دوستو سوارت آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چلن میں بات کرنے والے ہیں دوستو بینک آف انڈیا کے بارے میں تو دوستو یہاں پہ پچھلے کچھ دنوں سے کافی اچھے ریٹرنز کے بعد آج سٹوک میں اچھی کاسی گراوٹ آپ کو دیکھنے کو ملیا تو اسی کو ڈسکس کرنے والے ہیں کہ یہاں پہ سب سے پہلے تو کی ریزن کیا ہے جو آپ کو گراوٹ دیکھنے کو ملیا یہاں پہ ایک اور جو پوائنٹ نکل کر رہا ہے اس کو بھی آپ کے سامنے شیئر کرنے والے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ سٹوک میں دیکھیں آپ کو تھوٹی گراوٹ دیکھنے کو ملیا ہے سٹوک کا پرائز اگر آپ دیکھتے ہیں تو 110 روپیز کے اوپر ہے بات اگر آپ 52 بیس کے ہائی کی بات کر رہے تو سٹوک اپنے 52 بیس کے بلکل ہائی کے راؤنڈ یہاں سے آپ کو ڈاؤن میں جاتے ہو دیکھنے کو ملا ہے تو سب سے بڑا کوششن ہے کہ کیا آپ یہاں سے انویسٹمنٹ کرنا صحیح ہوگا تو دیکھیں اس کے لئے اگر آپ سب سے بہلے کمپنی کا گراف دیکھتے ہیں وہاں سے میں آپ کو بلکل ڈیٹیل میں کلے کر پاؤں گا کہ یہاں سے نیکسٹ کیا سٹیپ آپ کا رہنے والا ہے تو دیکھیں جو آپ کے پاس پچھلے پانچ دین کا گراف ہے اس میں آپ کو 2% کی ریٹنز دیکھنے کو ملے ہیں ایس ویل ایس اگر میں لاشٹ ون منت کی بات کرتا ہوں تو 17.77% کی ریٹنز دیکھنے کو ملے ہیں وہی اگر میں لاشٹ سکس منت کی بات کروں تو 42% کی ریٹنز سے سٹوک نے دیا ہے اور وہی لاشٹ ونیر میں آپ کے پاس یہاں پر 126% کی ریٹنز ہے تو یہ پرفورمنس کمپنی کی پچھلے ایک سال میں رہی ہے جو کی سٹوک نے آپ کو 126% کے کافی بہترین ریٹنز دیا ہے تو اب اگر یہاں پہ آپ کمپنی کے ریٹنز کی نظر ڈالتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ ایسا دیکھا نہیں کہ ہے کی سٹوک میں آپ کو جو ہے ایک دم سے بڑا سپائک دیکھنے کو ملے ہو جا فرسٹوک آپ کو پچھلے کچھ ٹائم سے لگا تھا کنسولیٹڈ ریٹ میں دیکھنے کو ملے ہو ایک دم سے آپ کو اس میں انگریز دیکھنے کو ملے ہو تو دیکھیں سٹوک نے کافی ٹائم لیا ہے اس لیبل تک پہنچنے کے لیے وہ چیز کافی زیادہ اچھی ہے کیوں کیونکہ اگر کوئی بھی سٹوک اس طریقے سے آپ کو اوپا جاتے ہوئے دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ کیول اپنی گروہ اپنی جو پر فرسٹوک پر آپ کو ایسا جاتے ہوئے دیکھنے کو ملتا ہے اگر کسی بھی سٹوک میں آپ کو لگتا ہے کہ سٹوک دیکھیں کافی لمبے ٹائم کے بعد ایک دم سے اگر آپ کو اس میں سپائک دیکھنے کو ملتی ہے تو وہاں پہ کچھ پرسنٹ کی جو اس کو منپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی کے کارن آپ کو بڑا جمپ دیکھنے کو ملتا ہے باقی اگر میں سٹوک کی بات کرتا ہوں آپ کو ایک اچھی کارسی گروہ دیکھنے کو ملی ہے اسی کے کارن آپ کو اس میں کافی اچھی ریلی دیکھنے کو ملی ہے باقی اگر میں بات کروں گراوٹ کی تو دیکھیں آج جو ایک نورمل گراوٹ ہے پروفیٹ بوکنگ کے کارن ہوئی ہے کیونکہ پچھلے کچھ ٹائم دے کافی اچھے ریٹانسی سٹوک نہیں دیا ہے ایس بیلے دیکھیں آج کی گراوٹ کے اول بینک آف انڈیا میں ہی دیکھی نہیں گئی ہے بلکہ اول آور مارکٹ میں آج ایک اچھی کارسی گراوٹ ہوئی ہے کیونکہ آج آپ کو مارکٹ میں بھی پروفیٹ بوگنگ دیکھنے کو ملی ہے چاہے آپ نفٹی ففٹی کی بات کر لیں سنسیکس کی بات کر لیں یا پھر آپ کے پاس بینک نفٹی ہے ہر ایک سیکٹر میں آج گراوٹ دیکھی گئی ہے اسی کے کارن آپ کو بینک آف انڈیا میں بھی گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے باقی اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھئے کوئی بھی چانس نہیں ہے باقی اچھا سٹوک ہے لونگ ٹرم کے گورنگ کافی بیٹر ہے میں تو آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ اس میں کچھ پرسینٹ کی ہولنگ لگا کے اس کو لونگ ٹرم کے لیے شورٹ دیجئے لونگ ٹرم میں ڈیفینٹلی ہے آپ کو ایک زیادہ اچھے رٹنس دے گا اور ون ٹرمٹی ڈو ون ٹرمٹی تا کافی ایزیلی جیے سٹوک ہمیں جاتے ہوئے دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ دیکھیں یہاں پہ اب نیکسٹ کورٹرٹو کی ریزارٹس بھی آپ کو کچھ دنوں میں دیکھنے کو مل جائیں گے تو اس چیز کا بھی امپیکٹ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ پچھلے کچھ ٹائم سے جو کمپنی نے پر فرم کیا ہے اس کے اکورڈنگ تو یہاں پہ کمپنی کو وٹر ٹو میں بھی کافی بیٹر پرفارم کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر ایسا ہوتا ہے دن دیفنیٹلی یہ سٹو کافی ایزلی ون تھٹی کو بھی کروز کرتا ہوا آپ کو دیکھنے کو ملے گا برقی دیکھیں ایک بار خود بھی آپ سائی چیزوں کرنیلیسز کر لیجئے گا اس کے بابیود بھی کوئی بھی آپ کی کوئی رہتی ہے دن آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اور چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو پلیز ہمیں سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دوانا مت بھولیے گا دوستو آج کے ویڈیو میں دوستو اتنا ہی دنیا واجی